امن کے لئے وہ جنگیں کی تھی میرا اگلا سوال ہے کہ کیا ان جنگوں میں اخلاق کا خیال رکھا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی طاقت کا استعمال کیا فورس کا اپنے استعمال کیا وہ معاشرے میں ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنے کے لئے مظلوموں کا حق دلانے کے لئے معصوموں کی جان بچانے کے لئے معاشرے میں امن پھیلانے کے لئے کیونکہ معاشرے میں امن پھیلانے کے لئے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں جتنے پولیس ٹیشن کھلے ہوئے ہیں اگر ان کو صحیح طاقت نہیں ملے گی تو کیا وہ معاشرے کے چوروں کو پکڑ پائیں گے کیا معاشرے کے ڈاکوں کو کیا وہ گریف کر پائیں گے نہیں تو دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ امن کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر طاقت والی چیز نہیں ہونا چاہیے تو پھر پورے ملکوں سے پولیس ٹیشن کا سسٹم نکال دینا پڑے گا پولیس ٹیشن کا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیشہ فورس کا استعمال دہشتگردی کے لئے نہیں ہوتا فورس کا استعمال دہشتگردی کو مٹانے کے لئے بھی ہوتا ہے جیتے انٹی ٹیررزم اسکوائڈ کہا جاتا ہے یعنی کہ ٹیررزم کو مٹانے کے لئے بھی اسکوائڈ چاہیے اور وہ اسکوائڈ میں کیا ہوتا ہے فورس ہوتی ہے تاکہ جو بھی دہشتگرد ہوتے ہیں ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لئے اسی بڑی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چودہ کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنگ کے دوران عورت مقتول پائے گی ختل کی حالت میں یعنی کہ وہاں پر ہلاک تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کو نہ مارو اور بچوں کو نہ مارو تو اس میں بچے بچیاں عورتیں بڑھے سب بچ گئے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایک ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ لڑائی کے دوران صرف ان سے لڑو جو تم پر حملہ آور ہوتے جو لڑتے ہیں ان سے مطلب جو تم سے لڑنا نہیں چاہتے سورے بقرہ سورہ نمبر دو کیات نمبر ون نائٹی لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں اور خلفاء راشد اپنے زمانے میں جب جنگ کا معاملہ پیش آتا اور وہ امن قائم کرنے کے لئے جب فورسس کو بھیجتے تھے تو اس آیت کی روشنی میں ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تم کو راستے میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے مذہبی عبادت خانوں میں بیٹھ کر لمبے لمبے عبادتوں میں لگے ہوئے ہوں گے وہ عیسائی ہوں گے وہ مجوسی ہوں گے یاد رکھنا تم ان کو ختل نہ کرنا حالانکہ جو مذہب کا اصل پھیلانے والا ہوتا ہے وہ لڑنے والا نہیں ہوتا ہے یہ اصل گروہ ہی ہوتا ہے نا بلکل لیکن اس کے باوجود ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ خلافہ راشن یہ نہیں کہنے کہ پہلے ان گروہوں کو ختل کر دو چونکہ وہ گروہ اپنے عبادت خانے میں عبادت میں لگاوا ان کو نصیحت کر سکتے آپ ان کو آپ صحیح راستہ کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ کا جو ریلیجن ہے وہ ریلیجن کو جا کے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے دبرستی نہیں کر سکتے آپ چونکہ اس گروہ کے قوم والے ہم پر حملہ کر رہے ہیں تو اس کو جواز بناتے ہوئے وجہ جواز بناتے ہوئے اس کو ریلن بناتے ہوئے ہم جا کے اس گروہ کو ختل نہیں کر کیونکہ گروہ تو ہم سے نہیں لڑ رہا ہے کتنا تصور کرئے کہ نہیں بھائی گروہ کو ہی ختل کرنا چاہیے تو ہم کہیں گے نہیں وہ تو گروہ نہیں لڑ رہا ہے آپ سے لڑنے والا کرائم کرنے والے کے طاقت کو توڑا جائے گا اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب ایک قوم پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں کے سیویلینز عام عوام پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ کل کے دن یہ بچے بڑے ہو کر ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں تو ایسی سوچ ہم نہیں ایک کا گناہ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کہ آیت نمبر دو سو پاش کے اندر واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالی کسی بھی قسم کے فساد کو پسند نہیں کرتے تو جنگوں کے دوران اکثر کیا کرتے ہیں لوگ جا کر ان کے پانی کو خراب کر دے تاکہ وہ پینے کے لائق نہ رہے ایسا آپ نہیں کر سکتے پانی کو خراب نہیں کریں وہاں کے درختوں کو آپ جلا دیتے ایسا نہیں کر سکتے وہ ہو سکتا کسی پرندے کی غضہ ہوگی اس درخت سے لگی ہوئی کسی جانور کے غضہ اس سے لگی ہوئی ہوگی یعنی آپ بداخلاخی والے کوئی بھی کسی بھی قسم کے کام نہیں کر سکتے یہاں تک کہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو کہ آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ اگر جنگ کے دوران کوئی تم سے امن مانگے تو کہہ رہے امن دو اور اس کو قرآن مجید سنا ہو سکتا اب اس دوران دو اسلام قبول کر لے ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور اس کو امن والی جگہ پر رکھو اس کو پروٹیکشن کے ایرے میں رکھنا کتنی جمع داری ہے یعنی اخلاق کا مظاہرہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں کے دوران اگر کوئی امن مانگتا ہے تو کیا امن دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امن مانگنے سے پہلے ہی معاف کرالتے تھے تائف کے میدان میں کیا انہوں نے امن مانگا تھا نہیں مانگا تھا تائف کے میدان میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا کیا انہوں نے امن مانگا تھا نہیں مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے معاف کرالتے تھے جنگ احد میں پتھر پھیک کر مارنے والے کو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے سمجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ یہ خوم کو عذاب نہ دینا ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے ابھی عذاب آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ عذاب نہ جائے ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے نا آپ نے دعا دے دی ابو تفائلہ مرد دوسی آ کر کہتے اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دوں گا آپ نے دعا دی اللہم مہدی دوسا و اتی بھی میں اللہ تعالیٰ تو قبیل دوس کو ہدایت دے اور سب کو لے کر آ تو اس میں سے کون نکلے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا اور بردباری کا غصہ پینے کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ہم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے محروم ہو جاتے تھے ایسے کتنے قبیل ہیں جن کو نبی صلی اللہ نے معاف کر دیا بعد میں ان سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جنگ کے دوران بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا خیال رکھتے تھے اگرچہ کہ وہ جنگیں امن قائم کرنے کے لئے لڑی گئی لیکن امن قائم کرنے کے بہانے آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا الحمدللہ